اسلام علیکم ڈائیز کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام ہے رحمان انوال اور میں ہوں گفر اقبال اور آج انجیس ویڈیو پرینکل نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے موڈی گورنمنٹ بیسٹ دیسیجن تو ویڈیو بھی کافی اچھی ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور باہر میں دیتے ہیں تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع آپ میں سے کئی لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہو کہ موہک وائیو سو نیکیٹیو میں تمہیں بیجی پی کو کرتے ہو تو دس ویڈیو اس فور یو سو دو وچھ اٹ اب میں آپ سے پوسیا چاہتا ہوں کہ آپ کی حساب سے پچھلے آٹھ سالوں میں پرائیمری سر موڈی کی سب سے بڑی اچھیومنٹ کونسی ہے اور اس سکیم کی ورے سے ہم ادھر سے ادھر کیسے گئے جیسے پھول کھل جو پچاس سال کی ہیں اور ہریانہ میں بلاہی گاؤں میں رہتی ہیں 20 سال سے وہ ہر دن قریب 800 میٹر چلتی تھی اپنے پریوار کے لیے پانی لانے کی پر 2020 میں پبلک ہلس دپارٹمنٹ کے اوفیشلز ان کے گھر آئے اور انہوں نے ایک نلکے کا کنیکشن ادھر لگایا اس کنیکشن کی ورے سے نہ ہی ان کو اتنی تپتی دھوپ میں چلنا پڑتا ہے پر ڈیلی اب ان کو پچپن لیٹر کا پانی آسانی سے مل جاتا ہے اور ہم میں سے شاید کئی پریفلیج لوگ اس چیز کے امپیک کو ریلائز نہیں کرتے ہیں 2019 میں بس 17% رورل ہاؤسولڈ کے پاس ہی ایک وارٹر کنیکشن تھا انڈیا میں یہ لوگ ہینڈ پمپس، ویلز اور سرفیس وارٹر ریسورسز پر نربھر تھے پر 2021 کے انڈ تک یہ نمبر 45% ہو گیا تھا اور اس چیز کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ پردار منتری موڈی گا چل جیون مشن ہر گھر جل چل جیون مشن کے تہت گھر گھر پائپ سے پانی پہنچانے کی وجہ سے ہماری ماں تاہو بہنوں کا جیون آسان ہو رہا ہے اس یو جنا کا لاب انسانوں کے ساتھ ساتھ پشو دھن کو بھی ہو رہا ہے اور نیو یورک ٹائمز نیوز پیپر جس نے کئی بھائے پرائی مریٹ سر موڈی کو کرٹیسائز کیا ہے انہوں نے بھی اس کیم کو پریز کیا ہے جیسے یہ دیکھی ہے موڈی سرکار کے آٹھ سال پرے ہو رہے ہیں بگیس فوکس that you see in terms of موڈی گورنمنٹ's policies is a very clear targeting of women beneficiaries جل جیون مشن کا بھیجن یہ village driven women driven moment ہے اب ہم میں سے کئی لوگ یہ مانتے کہ پرائی مریٹ سر موڈی پاپلیر ہے اپنے nationalism اور ہندرتوہ کی ورے سے اب یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں ایک important role play کرتی ہیں پر یہ بس responsible نہیں ہے پرائی مریٹ سر موڈی کی popularity کے لئے ایک پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی کہ ان کی welfare schemes ایک important کاران ہے اس چیز کے پیچھے ان schemes نے ایک important role play کیا ہے پرائی مریٹ سر موڈی اور ان کے ووٹرز کے بیچ ایک direct connection establish کر نکلے پر ایسی ایک scheme ہے جل جیون مشن اب جب بھی ہم ایسے ویڈیوز بناتے ہیں کسی government policy یا scheme پر تو کئی messages ہمیں آتے ہیں UPSC aspirants سے جو بولتے کہ thank you یہ ویڈیو بنانے کے لئے اب ہمیں خوشی ملتی ہے کہ ہمارے ویڈیوز آپ کو help کرتے ہیں پر اگر آپ اپنی UPSC کی preparation next level پر لے کے جانا چاہتے ہو تو کئی UPSC specific classes اور courses لے سکتے ہو اور اس کے لئے آپ use کر سکتے ہو prep ladder اگر آپ 2023 کی UPSC exam کے لئے prepare کر رہے ہو تو prep ladder کا content آپ کی مدد کر سکتا ہے اس exam کے لئے prep ladder کی team میں کئی top faculties ہیں جنہیں کئی toppers کی مدد کریے یہ exam clear کرنے کے لئے prep ladder کا جو content ہے وہ بھی بہت structured ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ان چیزوں پر time spendے نہیں کرنا جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی جس کا مطلب ہے کہ پڑھو اتنا چاہیے جتنا 2022 کے UPSC prelims paper میں قریب 88% concept repeats prep ladder سے ہے تھے prep ladder اتنا confident ہے اپنے material کے بارے میں کہ وہ سبھی لوگوں کو 24 گھنٹے کے لئے free access دے رہے ہیں ان کے premium content پر تو آپ اس content کو دیکھ سکتے ہو اور پھر خود decide کر سکتے ہو کہ آپ کو prep ladder use کرنا ہے یا نہیں اور 24 گھنٹے کے بعد بھی آپ کے لئے کئی resources available ہوں گی جیسی ncrt summaries, current affair magazines اور infographic explainers prep ladder کی جو pricing ہے وہ بھی بہت attractive ہے ان کا general studies کا course آپ کو بس 7200 روپے میں مل سکتا ہے description میں ان کی app کا link ہے تو اس کو ضرور check out کیجئے تاکہ آپ کو high quality اور affordable UPSC prep کے materials مل سکیں اور ایسا بھی نہیں کہ ایسی schemes پہلے implement نہیں ہوئے کبھی 2009 میں UPSC government نے ایک ایسی ہی scheme launch کری تھی اور BGP سرکار نے کیا ڈیفرنٹ چیز کری؟ انہوں نے ایک demand driven model adopt کیا supply driven model کی بجائے اب demand driven model اور supply driven model کے بیچ ڈیفرنٹس کیا ہوتا ہے؟ imagine کریے کہ ایک بھردے party ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے سبھی guests کے لئے چوکلٹس لانے کی organizers نے آپ کو کہا ہے کہ اس party میں دس لوگ چامل ہوں گے اس میں سے چار کو شگر فری چوکلٹ چاہیے اور دو کو ایسی چوکلٹس چاہیے جس میں کوئی بادام یا پھر کاجو نہ جب آپ کو یہ جانکاری مل جاتی ہے آپ exactly وہی چوکلٹس خریدتے ہو جن کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے demand driven model دوسری سائیڈ اگر organizers کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ party میں کتنے guests آنے والے ہیں اور ان کو کونسی چوکلٹ پسند ہے اور نہیں پسند آپ کو اندھا دھن گیس مارنا ہوگا کہ آپ کو کونسی چوکلٹس خریدنی ہے جس کی ورے سے یا تو آپ کم چوکلٹس لے کر آسکتے ہو یا پھر ایسی چوکلٹس لے کر آسکتے ہو جو کوئی کھائے گا نہیں یا پھر budget سے زیادہ آپ چوکلٹس خرید سکتے ہو اس model کو بلیا جاتا ہے supply driven model جہاں آپ decide کر رہے ہو کہ آپ کتنی چوکلٹس لاؤگے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اس supply driven model کی ورے سے کئی مشکلیں آسکتی ہیں BJP سرکار کے جل جیون مشن نے supply driven model نہیں بلکہ demand driven model adopt کیا تھا اس demand driven model میں fund allocation انڈیا کے ڈیفرنٹ ریجنز کی ضرورتوں کے حساب سے ہوتی ہے اور اس کیم کی خاص بات یہ تھی کہ زیادہ تار planning سینٹر نے نہیں کری تھی بلکہ villages نے خود کری تھی ہر گاؤں میں ایک water supply committee بنائی گئی تھی جن کا نام تا پانی سمجھتی جن کی ذمہ داری تھی ایک village action plan بلانا جس سے گاؤں میں water supply infrastructure بنے گا ان committees میں کئی گاؤں والے تھے اور ان committees کو lead کر رہے تھے گاؤں کے سرپنج ایک village action plan کے ساب سے public health engineers ہر گاؤں کے water supply system کے لئے تین options دیتے اور پانی سمجھتی ڈیسائیڈ کرتی کہ ان تین options میں سے وہ کون سے select کرتے اور یہ سمجھتی یہ بھی ڈیسائیڈ کرتی کہ گاؤں والے کتنا پیسہ دیں گے اس پانی کو use کرنے کے لئے اور جب ایک بار water supply infrastructure بن جاتا تو public health department اس infrastructure کی operation اور maintenance کی ذمہ داری ان پانی سمجھتی کو ہی دیتی جس کی وجہ سے جتنا بھی پیسہ گاؤں والے دے رہے تھے پانی کو use کرنے کے لئے وہ پیسہ پھر pipelines کی maintenance کے لئے use کیا جا سکتا تھا جس کا مطلب تھا کہ پردھان منتری decide نہیں کر رہتے کہ ہر گاؤں کیسے پانی use کرے گا بلکہ village کی committees decide کر رہے تھے پر ہمیں یہ بھی note کرنا چاہیے کہ UPA سرکار کی جو scheme تھی وہ بھی کچھ حد تک demand driven ہی تھی پر وہ اتنی successful نہیں ہو پائی CAG کے ایک report کے سافت سے دو کارن تھے جس کی ویسے UPA کی scheme fail ہو گئی تھی UPA سرکار کے scheme کے سافت سے ہر state اور union territory کو ایک annual action plans create کرنا تھا ہر نے 15-15 مہینے تک funds transfer ہی نہیں کرے تھے جبکہ جل جیون mission نے fund allocation performance کے basis پر کریں اس strategy کے تحت وہ states اور districts جو اچھا perform کرتی ان کو زیادہ funds ملتے جس کی ورے سے inter state اور intra state competition create ہو گیا پر ہر state اور district اچھا کرنا چاہا تھا پر ہمیں یہ بھی realize کرنا چاہے کہ کسی کو پانی دینا ایک بہت simple چیز ہے پر اس کی ورے سے ایک بہت بڑا impact create جل جیون mission کا primary motto تھا ہر گھر جل پر scheme نے ان لوگوں پر especially دھیان دیا جو disadvantaged communities سے تھے جسے وہ گاؤں جا majority SCST population تھی ان کو priority دی گئی اور کیونکہ پانی کی ذمہ داری سب سے زیادہ مہلاو پر ہوتی ہے اس لئے ان کو بھی decision making process میں involved کیا گیا ایک رول بنایا گیا کہ پانی سمیتی کی آدھی members مہلا آئے ہوں گی اس scheme کا health impact بھی پڑھا جیسے ہم نے پہلے بات کری تھی کہ انڈیا کی mostly rural population hand pumps پر نربل کرتی ہے اب جہاں پہلے یہ مانے رضا دا کہ hand pump سے ساف پانی آتا ہے پر recently پائے گیا ہے انڈیا میں ground water کئی heavy metal سے contaminated ہے جسے کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور سوکھے کی ورے سے کئی بارن ڈیزیزی سے گزرتے ہیں اور قریب پندرہ لاک بچے ہر سال ڈائیریا سے مارے جاتے اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونی چاہی کہ یہ سکیم پر فکر نہیں تھی کئی لوگوں نے کہا کہ یہ سکیم ground water sources پر بہت زیادہ نربھر تھی پر ہم جانتے ہی کی انڈیا کی ground water sources دن بھائی دن کمزور ہوتی جا رہی ہیں اس لئے experts نے سجیست کیا کہ سرکار کو water conservation پر بھی دھیان دینا چاہیے rainwater harvesting اور water recycling کے ذریعہ اب یہ scheme کی کھامی ضرور ہے پر ہمیں یہ بھی نہیں بھول چاہیے اس کا کتنا بڑا impact پڑا ہے انڈیا کے عام لوگوں کی زندگی پر یہ دونوں بس maps ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے کہانیاں ہیں ان لوگوں کی جن کی زندگی بوری ترے بدل گئی ہے سکیم موڈی گوھر بیس ڈیسیجن تو ڈیسیجن تو اگر ڈیسیجن پہ آ جائیں تو انہوں نے ایسے ڈیسیجن لے لی ہے کہ بھئی تریف کرتا گرتا بھئی بندہ تھک جاتا ہے کہ انہوں نے بھئی کچھ اور لفظ بول گیا لیکن یہ کہ ان کے بھئی ڈیسیجن جو پجیکٹ تھا 2009 میں وہ جو مطلب سکسیسفل نہیں ہو سکا اور موڈی گورمنٹ نے دیکھ لے کہ کیسے سکسیسفل کیا اور اس کو کام یاب کرنے کے لیے کیا 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 اور ایسی ہی ہے کہ جو مطلب ایک بندے کو جب سٹارٹ کر دیتا نا ایک بندہ یہ ہے کہ دوسری بار گورمنٹ بنی ہوئی ہے اور ہو سکتا نہیں ہوگا تیسری بار بھی ان کی حکومت رہے گی تو دیکھ لیں کہ پہلے جو ہوتا جیسے ان کے حالات تھے کچھ پیشلی گورمنٹ نے کچھ کیا بتانا اس کو سیدھا کرنا ہر چیز کو سیدھے لائن میں لے کر آنے کے لئے دو تین سال چال سال پانچ سال تو درکار تھے ان کو وہ مل گئے پھر اگلی ان کی حکومت آگئی پھر اس حکومت پہلے انہوں نے سیدھا کیا اس حکومت میں بڑے بڑے کام کر رہے ہم نیفت ہو سکتا کچھ اور بڑے سٹیپ لیں جس کی وجہ سے انڈیا کو بہت 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 اور اپ ڈیٹ چیزیں ملے گی جال جی مشن ایک نام دونوں نے خیر بہت اچھا رکھا ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ تھی جس طرح یہ انڈیا میں جو دور پیراز کے علاقے تھی جہاں پر پانی کا بہت 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 پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے جس طرح دور دور پانی 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 رکھا ہوتا ہے بارش پانی 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 تھی نے بائی طریق خیال بائی بگ اس طریق پانی پانی اس طریق م Theram تھی جن ہو رہا م جن پانی پہلے بھی ایٹی گورنمنٹ نے بھی شروع دیا لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے اور انہوں نے کر دیا تو یہ اثر میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے اور ویڈیو لینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اچھے بھی فیصلے مدی ہیں کیونکہ جس طرح یہاں پہ پاکستانی ہم جو ان کے بارے میں ہمیں یہاں پہ دکھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے ایک اتنا خواہ ڈیو اور ایک ایک خواہ ڈیو میں کوئی باکستانی ویڈیو میں جاتا ہے جو ایسا مسئلہ کروا لیتے ہیں جس وجہ سے وہ ایک 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 جاتے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے وہ اپنے پرفارمنس بیسے جیتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے پرفارمنس بیسے پہ کی ہیں جس طرح آپ یہ اندادہ لگا لے کہ ابھی ایک لڑکا کچھ دن پہلے جو ایک دوست بتا رہا تھا کہ وہاں پہ پنجاب میں خاص کر پنجاب میں انہوں نے ایک سکیم شروع کی ہے جس میں تین سو یونٹ تک انہوں نے پل بجلی فری کر دی ہے اگر تین سو اب ہمارے ہاں اگر انہوں نے ایک سکیم شروع کی ہے ایک سو ہننڈر یونٹ تک بجلی فری ہے لیکن اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہونا ایسے کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہونا وہ تو ختم بھی بھئی ہو گیا ہے اگلے دن ہی ہمارے فرمات چودری صاحب کے انہوں نے پہنچ کے اچھے سینٹرل کے اندر آتی ہے اس لئے وہ پاس نہیں ہو سکی تو وہ انہوں نے شروع کی اور اس کے علاوہ خاص کا وہاں پہ ایک راشن کارڈ والا سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے گریپوں کے لئے وہ تو بہت چیز کیوں پہلے وہ کہتے تھے کہ وہ لوگ لینوں میں لاکے لیتے تھے اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہر کار کے سامنے جب دیٹ آتی ہے ان کو دروازہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لو جناب تو اس طرح ہی بہت ساری چیزیں جو ہمیں لوگوں کو نظر نہیں آتی یا میڈیا پہ خاص کر نہیں رکھائی جاتی جو چھوٹے لیبل پہ ہو رہی ہوتی ہیں جس کا خاص کر وہ ایک جو لو طبقہ اس کو اس چیز کا پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی سکیمیوں انہوں نے بہت زیادہ شروع کی ہوئی ہیں تو اس میں سے جو ہمیں پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی والی ہے کیونکہ ایک تین سو یونٹ جو ہے وہ تھوڑے نہیں ہوتے تھی اب یہ اندادہ لگا لے کہ ایک نارمل گھر میں جو بہنا وہ ہڈائی تین سو یونٹ ہی لگتے ہیں اگر دیکھا جائے تو تو باقی جس نے ایسی بغیرہ لگانا وہ تو ظاہری بات اس سے اوپر نکل جائے گا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو بہنا وہ تین سو یونٹ تک ان کو ایک بہت اچھا زیادہ چھوٹے طبقے کی بھئی مدد کرنے ہی سب سے بہتر ہوتا سب سے پہلے گریب کو دیکھنا چاہیے پھر اوپر والی عوام کی طرف جانا چاہیے تو خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائک ازاد ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی